رامائن منانا تھا تو انہوں نے والمی کی کو بلایا جب بہابرت بنانا تھا تو وید ویاسک کو بلایا جب سویدان بنانا تھا تو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑکور کو بلایا بابا صاحب کا جیون کا تھوڑا سا سپرشنے کروں گا سواتھی میں وہ بہت ویدارک تھا مانوتا کا اتنا بڑا اپمان اس زمانے میں لوگوں نے کیا ہم نے پرکھوں نے کیا ہمیں سکار کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کہتے ہیں انسانیت کے ناتے ان کو جینے بھی نہیں دیا ہم نے بہل گاڑی سے اتارا تھا سکول میں ایک کونے بھی بٹھاتے تھے چرچہ میں بھاگنے ہی لینے دیتے تھے سوال نہیں پسنے دیتے تھے لیکن ایک سنسکار ان کے بند پر تھا پڑھنے کا سیکھنے کا اور وہ تھا ماتنا پولے جی نے ایک قون لکھا تھا انہوں نے لکھا تھا شکشا کے بینہ متی گئی متی کے بینہ جیون کی گتی گئی گتی کے بینہ بیتھ گیا بیتھ کے بینہ شدر پچھڑا رہا اور اتنا سارا نقصان شکشا کے بینہ اس کا ہوا اور اس میں انہوں نے شکشا کو پراتنکتہ رکھی دماغ میں گریب تھے وہ ڈیپینٹ میں تھے وٹل جی کی بکتی کرتی تھے کبھر کے دھوئے گاتی تھے ان کے پیتا جی سنسکار تھے دسپلنگ تھے ایک جم لیکن بابا صاحب کے اومانیت تھا ان کی بچپن سے ہی ان کے من میں تھی اسی کا پرتیبیمبو ان کے ساری ایک سویدان میں آیا ہے سویدان کی اچھائی اچھا یا برا اس کی اچھائی یا برائی اس کا ویہوار کرنے والوں پر اولم بھی دھوگی یہ بابا صاحب نے کہا ویہوار کی بات آ رہے ہیں ہم سویدان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کس طرح سے اس کا انسعمال کرتے ہیں کس طرح سے اس کا ارث یا انرث ڈھونٹے ہیں سویدان کی جب چرچہ کرتے ہیں تو جس سویدان کس لئے بنا انسانوں کے لئے بنا اس بھارت کے ناغریکوں کے لئے بھی بھی نا وہ بھارت کا ناغریک اگر جیویت رہنا ہے ہم تو پرتیبتدہ ہیں سویدان سے لیکن سویدان کے لوگ جو اس کو استعمال کرنے والے وہ بھی جنتا کے پرتیبتدہ ہونا چاہیے اتنی آپ اکشہ کرتے ہیں آپ تو جائے